نمستے میں ہوں سنجد اکشت اور آپ دیکھ رہے ہیں دی جے پر ڈائیلوگس سویڈن میں عید کے دن قرآن مجید جلا دی گئی ہم اس کی سخت مجمعت کرتے ہیں کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی کتاب کو جلانا نہیں چاہیے یدی اس میں کوئی غلط باتیں لکھی ہیں تو اس کو بلکہ اور بھی پڑھایا جانا چاہیے اور پڑھا کر اس کو ایکسپوز کیا جانا چاہیے اس کا پردہ فاش ہونا چاہیے یہ ہماری پراتن پرمپرہ ہے یہاں تو ودیہ کو سرسوطی دیوی کے روپ میں پوجا جاتا ہے اور کسی بھی کتاب کو کیسی بھی کتاب ہو ہم جلاتے نہیں ہیں لیکن کیوں جلائی گئی اس کا بھی کارن ہے اس کے کارن کے پیچھے بھی جانا چاہیے کہ کسی بھی کافر کی کوئی بھی اس کا دھن اور اس کی ملکیت یا پروپرٹی یا اس کی جان اس کی کسی کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے کوئی سینکٹیٹی نہیں ہے اس کے ساتھ میں کسی پرکار کا اس کا کوئی عدھکار نہیں ہے ایسا اسلام کہتا ہے اور اسلام ایسا کیوں کہتا ہے یہ بھائی صاحب جو کہہ رہے ہیں آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی ایکسٹریمسٹ ہے یہ جو ہے وہ غلط بات کہہ رہے ہوں گے لیکن نہیں بھائی صاحب کتابوں میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں یہ ہے صحیح بخاری یہ جو آپ کے ان کے سیاہ سٹھا جو ہیں جن کو بولتے ہیں یہ سکس گریٹ حدیث بکس اس میں سے جو سب سے بڑی مانی جاتی ہے یعنی بخاری وہ کیا کہتی ہے یہ دیکھئے یہ کہتی ہے یہاں پر یہ نکل گیاں ایک منٹ میں بتاتا ہوں آپ کو یہ بخاری 4.52.142 یہ ان کی بک آف جہاد ہے بک آف جہاد جو بخاری میں ہے اس کو پڑھ لیا پورا اور اس سے آپ کو بالکل اسپشٹ ہو جائے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کی جو ویلیو ہے وہ قرآن کے برابری ہے میں بھی آپ کو قرآن سے بھی اس کی ویلیڈیٹی بتا جیتا ہوں کہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جو کچھ وہ قرآن کے اوپر ہی بیسٹ ہے اور یہ کہتا ہے جہاد کین ناٹ سٹاپ انٹل آل آف دے ورلڈ ہس سبمیٹڈ ٹو اسلام کہ جہاد تب تک قائم رہے گا جب تک کی پوری دنیا جو ہے وہ اسلام کے نیچے نہیں آ جاتی یہ کہاں ہے یہ ہے قرآن 8.39 یعنی سورة الانفال 39 اور الانفال کا مطلب کیا ہے آپ کو پتا ہے الانفال کا مطلب ہی ہے مال غنیمت یعنی لوٹ کا مال اور یہ پوری کی پوری جو سورت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ بھئی کافروں کو کیسے لوٹو کیسے ان کی مال اسباب ان کی عورتیں مہلائیں ان کے اوپر قبضہ کرو اور پھر ان کا بٹوارہ کیسے کرو اور اس کے پیچھے یہی دھارنہ ہے یہ مدینہ والی ایک سورت ہے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ قرآن میں بھی دو سیدھی سیدھے سیدھے بھید ہیں ایک تو وہ سورتیں ہیں یعنی دو چپٹرز ہیں جو جب حضرت محمد صاحب جو تھے وہ جب مکہ میں تھے تب وہ کہا کرتے تھے تب ان کے پاس طاقت نہیں تھی تب بارہ سال محنت کرنے کے بعد بھی ان کے کھل ملا کے سو چھش بھی نہیں ہوئے تھے تو اس کے بعد پھر وہاں سے وہ ہجرت کر گئے اور ہجرت کرنے کے بعد مدینہ میں جا کے انہوں نے تلوار پکڑ لی تلوار پکڑ دے کے بعد پھر انہوں نے ہنسا کا سہارا لیا اور ہنسا کا سہارا لے کے اپنا روب اور رتبہ غالب کیا اور اس میں بھی میں آپ کو اس میں سے پڑھ کے سناوں گا کہ اس معاملے میں قرآن شریف کیا کہتی ہے قرآن شریف صاف صاف کہتی ہے کہ نمبر ون 2.216 پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ جہاد جو ہے وہ فرض ہے مسلمانوں کے لئے پھر یہ بتاتے ہیں کہ صاحب کی اللہ اقلہ معبود ہے یعنی اللہ کے علاوہ اور کسی کی پوجہ نہیں ہو سکتی جو پوجہ کرے گا وہ ظالم ہے اور ظالم سے جہاد کرنا فرض ہے ٹھیک ہے صاحب پھر یہ کہتے ہیں اس میں میں آپ کو یہ اور آگ بتا دیتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب کی آتنکواد کا کوئی رشتہ نہیں ہے یہ صورت آپ کی جو تیسرا چپٹر ہے اس کی 151 آیت ہے وہ کیا کہتی ہے کہ کاسٹ ٹیرر انٹو دی انفیڈل سارٹ یہ بھائی صاحب یہ میرا ٹرانسلیشن نہیں ہے یہ جو ہیں یہ جو بڑے بڑے جو ٹرانسلیٹرز ہیں جو مسلم ہیں پکتھول جیسے جو انگریز جو ہے گورا اور وہ بن گیا مسلمان ان کے جیسے جو ٹرانسلیشنز ہیں اس میں سے یہ آیا ہے کہیں کہ وی شیل کاسٹ ٹیرر انٹو دی انفیڈلز ہارٹ اور دیو برن ان فائر پھر اسی میں جہاد کی تعریفیں ہیں وغیرہ 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 اب اس کے پتہ نہیں کتنی ہی اس طرح کی آیتیں ہیں آپ کے 4.89 بھی ہے جس میں کہتا ہے کہ بھئی یدی کوئی دعوت دینے کے بعد اسلام قبول نہ کرے تو اس کو پکڑ کے مار ڈالو یعنی بتایا گیا ہے کہ جہاد کا شبد یعنی جس کو ہم وائلنٹ جہاد کہتے ہیں جہاد کا شبد کوئی 35-40 بار آیا ہے اور قتال مطلب لڑائی کرنے کا فائٹنگ کا قتال قتال کا شبد جو ہے وہ کوئی 125-130 بار آیا ہے تو یہ ہے مجھے لگتا ہے یہ میرا وشلیشن ہے کیونکہ جس وقت دنے قرآن جلائی وہ قرآن اس نے اس لئے جلائی کہ وہ ایک ایک مسلم تھا اس نے قرآن پڑھی ہوئی تھی عیراق سے وہ آیا تھا اور اس نے اس کو پڑھنے کے بعد جس کے کارنوں اس کو اسلام چھوڑنا پڑا اس سے اس نے اپنا منطبیہ اس پشت یہ بنا لیا تھا کہ صاحب کی اس دنیا کے ساری سمسیاؤں کی جڑ جو ہے وہ قرآن ہی ہے اس لئے اس نے قرآن کو جلانے کا فیصلہ کیا اب سویڈن میں یہ باتیں جو ہیں وہ فریڈم آف ایکسپریشن میں آتی ہیں سویڈن میں فریڈم آف ایکسپریشن میں وہ بائبل بھی جلاتے ہیں وہ قرآن بھی جلاتے ہیں کل کوئی جیدی وہ گیتہ بھی جلائیں تو بھی اس کو وہ پرمیشن دیں گے اس لئے یہ کہنا کہ وہ کسی ایک کو الگ طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں وہ غلط ہوگا لیکن جو اس کی پرتیکریہ آتی ہے ہمارے مومنین سے ہمارے بھائیجان لوگوں سے وہ صاحب بڑی زبردست ہوتی ہے اور ان کا جو یہ کہنا ہے کہ صاحب کی کیسے کسی نے ہماری کتاب کو اس طرح سے پرچ کر لیا حالانکہ وہ کام الٹا کرتے رہے اس میں وہ ان کا حق ہے کیونکہ ابھی آپ کو جب میں نے شروع والا ویڈیو سنایا اس میں تو صاف صاف یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بھئی کافروں کا تو کوئی کسی طرح کا عدکار ہوتا ہی نہیں ان کے ساتھ تو کیول آپ یہ کر سکتے ہیں وہ بھی جو شفائی اور مالکی جو ان کے سیکس ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ صاحب کی ان کے ساتھ تو صرف ذمہ کیا جا سکتا ہے اور ان کے اوپر جزیہ لگا دیا جائے اور یہ جزیہ دینے کو تیار ہو جائیں یعنی کہ یہ ایک اپمان کا گھونٹ نگل کر آپ کے حکومت اور اپنی غلامی ماننے کے لیے تیار ہو جائیں ایس پر صورت توبہ 29 یہ بھی قرآن سے ہی آتا ہے تو آپ ان کی جان بخش دیں کہ اس کے بعد وہ آپ کو جزیہ دیتے رہیں جی اتنا ہی کنسیشن دیا جا سکتا ہے اور وہ بھی اہل کتاب کو دیا جا سکتا ہے اور اہل کتاب جو ہے اس میں یہ مانتے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں یہ ہیں لیکن آج کل جو اس کا انٹرپیٹیشن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ صاحب کی چونکہ یہ بھی جو ہے کرسچنس بھی جو ہے وہ ٹرینیٹی کو مانتے ہیں تو یہ بھی مشرقین ہو گئے یعنی جو انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیا کہ یہ معبود ماننے لگے یہ پوجہ کی یوگ کے ماننے لگے جیسس کو گاڈ کی تو بات الگ تھی لیکن جیسس کی بھی یہ پوجہ کرتے ہیں تو یہ مشرق ہو گئے تو ان کو بھی وہ مشرق مانتے ہیں اور مشرق کی سزا تو صرف نہ ہوتا ہے یہ نائن پوائنٹ ٹو ایٹ جی نائن پوائنٹ ٹو ایٹ سورت توبہ ٹرینٹی ایٹ اس کے علاوہ سورت توبہ جو ہے وہ پوری طرح سے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخری آیت مانی جاتی ہے اور قرآن میں یہ کہتے ہیں یہ جو قرآن کے جتنے بھی ہمارے تفاصیریں لکھی گئی ہیں یہ جو تفاصیر لکھی گئی ہیں اور جو بڑے بڑے عالم ہوئے ہیں ان کا سب کا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ جو آخری آخری جو صورت ہے یعنی صورت توبہ اس میں جو لکھا گیا ہے وہ فائنل ہے اگر اس میں اور پچھلی کسی صورت میں کسی پرکار کا ویودہ باس ہے تو جو صورت توبہ میں لکھا ہوا ہے وہی فائنل مانا جائے گا اور صورت توبہ میں آپ کے اول یعنی کہ آپ کو اسلام سمجھنا ہے تو نائنٹ چپٹر آپ قرآن کا پڑھ لیجئے نائنٹ چپٹر میں آپ کو پورا ایسنس سمجھ میں آ جائے گا کہ گھرناک کہتے کس کو ہیں جو کہتے ہیں نا کس آپ یہ تو شانتی کا مجھ ہم تو شانتی دوت ہے تو اس شانتی کا پیغام اس نویں صورت میں سمجھ میں آ جاتا ہے تو یہ قرآن جلانے والے کا ایک جسٹیفیکیشن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب کی ان وجہوں سے ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کتاب کو پوری دنیا میں جلا دینا چاہیے اس کے اوپر روک لگا دینی چاہیے اس کو پرتبط دیت کر دینا چاہیے لیکن میں اس سے تھوڑا سا نظریہ الگ رکھتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس کے اندر لکھا ہے اس کو جیدی لوگوں کو آپ پڑھا سمجھا دوگے اس کی جانکاری سب کو دے دوگے سب کو یہ پتا چل جائے گا کہ اس کے اندر کیسی باتیں لکھی ہوئی ہیں تو وی سویم اپنا ڈیفنس کرنا اپنی سرکشہ کرنا اپنی سنرکشہ کرنا اور جو ان سے اس کتاب کے قارن شترطہ رکھتے ہیں ان سے شتروبود پوری طرح سے وکسد کرنا اپنے شتروں کو پہچاننا وہ سویم سیکھ جائیں گے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جائپوڈ آئلوگز پہ لگاتار قرآن پاک قرآن مجید اور حدیث پاک ان کی سب کی ہم چرچہ کرتے رہتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی کی بھی بات کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کی جو سنت ہے یعنی ان کی جو پرمپرہ ہے جو کار انہوں نے کیے وہی حدیثوں میں لکھے ہوئے ہیں اور وہ سب کا جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ ہر مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ اسی حساب سے کام کرے اور جا کر اسی حساب سے کام کرنے لگے دنیا میں وہی ہوگا ہوا ہے جس کے پیچھے جو دوسرا کارن ہے وہ یہ ہے کہ سویڈن نے باہیں کھول کر جو شرنار تھی تھے ان کو شرن دی لیکن جو شرن جنہوں نے لی وہ وہاں پر بھی اپنا جو اپنی جو گھرنائیں تھی وہ سارا اپنی گھرنہ لے کر اور وہاں پر بھی وہ اسی فلوسفی کے ساتھ آگے کہ نہیں ہمیں تو یہاں قبضہ کرنا ہے کہ کوئی بھی اور سبیتہ کوئی بھی اور مذہب کوئی بھی اور دھرم اسلام کے علاوہ اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے تو یہی کچھ کارن ہیں جن کے کارن مجھے لگتا ہے کہ اس پرکار کی پرتیکریہ ہوئی جہن وندے ماتر